ملتظم، رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کا تعرف ملتظم کے معنی ہیں چمتنے کی جگہ حجرِ اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ڈھائی گز کے قریب کعبہ کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتظم کہلاتا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ چمت کر دعائیں مانگی تھیں یہ دعائوں کے قبول ہونے کی جگہ ہے رکنِ یمانی بیت اللہ کے تیسرے کونے کو رکنِ یمانی کہتے ہیں رکنِ یمانی پر لگے پتھر کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے رکنِ یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَاكِنَا عَزَابَنَّار تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں یعنی یا اللہ اس شخص کی دعا قبول فرما مقامِ ابراہیم یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں یہ کعبہ کے سامنے ایک جالی دار شیشے کے چھوٹے سے کبہ میں محفوظ ہے جس کی اطراف میں پیتل کی خوشنما جالی نصب ہے حجرِ اسود کی طرح یہ پتھر بھی جنت سے لائے گیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی روشنی ختم کر دی ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ مشرق اور محرد کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتا موسیقی موسیقی